اللہ الرحمن الرحیم صفوں کو سیدھا رکھنا اور امام کی اقتداء کرنا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سات سو بائی سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے لہٰذا اس سے اختلاف نہ کرو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب وہ جب وہ سمی اللہ لی من حمدہ کہے تو تم ربنا لکل حمد کہو جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو سب کے سب بیٹھ کر ادا کرو نیز نماز میں صفوں کو سجدہ کرو کیونکہ صف کا درست کرنا نماز کی خوبی کا ایک جزت ہے سات سو تہیس حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو برابر کرو کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز کا ان کرنا ہے سات سو بائس سات سو تیس صحیب بخاری حدیث number seven two narrated abu hurairah رضی اللہ تعالیٰ عنہ the prophet said the imam is pointed to be followed so do not differ from him bow when he bowes and say ربنا لکا الحمد if he sait و لمن حمده and if he prostrates prostrates after him and if he offers salat sitting offer salat sitting altogether and straightened the rose for salat as the straightening of the rose is amongst those things which make your salat a correct and perfect one 7-2-3 narrated Anas bin Malik رضی اللہ تعالی عنہ the Prophet said straightened your rose and straightening of rose is essential for iqam as-salah the perfect and correct prayer it